بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم لوگ جہاں پر پڑھ رہے تھے وہ آخری لائن پڑھ کر میں آج کے سبق کو آگے بڑھاؤں گا مزید ہم لوگوں نے آخری لائن جو پڑھی تھی وہ تھی جمعہ کے دن غسل کرنا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے دراصل ہم اپنا سبق عبادت پڑھ رہے ہیں اور اس میں عبادت میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں وہ سب ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں نماز پڑھنے سے پہلے تحارت اور وضو کرنا ضروری ہے تحارت استنجا کرنے کو کہتے ہیں پشاب یا پہانہ کرنے کے بعد پانی سے اچھی طرح صفائی کرنا استنجا کہلاتا ہے استنجا کے بغیر وضو پورا نہیں ہوتا وضو میں کونیوں تک ہاتھ دھونا کلی اور مسواک کرنا ناک ساف کرنا مو دھونا سر کا مسا کرنا اور ٹکنوں تک دونوں پاؤں دھونا شامل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سات سال کے بچے کو نماز پڑھنی چاہیے ہمیں چاہیے کہ وضو کرنے کا طریقہ سیکھیں اور پانچ وقت نماز پڑھنے کی کوشش کریں نماز پڑھنے کا بہت زیادہ سواب ہے یہاں پر انہوں نے وضو کا طریقہ لکھ دیا ہے میں ابھی کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو وضو کا طریقہ سکھا دوں نماز کی طرح روزہ بھی اللہ کی عبادت ہے روزہ ہر مسلمان پر فرض ہے روزہ میں صبح سے سورج غرب ہونے تک کھانا پینا منا ہے روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا چوری کرنا بری باتیں کرنا بھی منا ہے اگر کوئی آدمی روزہ رکھے دن بھی منا کھائے لیکن جھوٹ بولے گالیاں بکے لڑائی جھگڑا کرتا رہے تو اس کو روزے کا سواب نہ ملے گا یہاں تک ہمارا آج کا سبق ہے ٹھیک ہے تو ہم لوگ وضو کا طریقہ دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے میں آپ کو وضو عدہ کر کے پرفارم کر کے دکھا دیتا ہوں پانی کے بزر ٹھیک ہے سب سے پہلے طریقہ میں بتا دیتا ہوں آپ نے جو یہ آستی نے یہاں تک اوپر تک خوڑ کر لی چڑھا لی ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ نے ہاتھوں کو یہ جو آپ کے پہنچے ہیں یہاں تک یہ رہا یہاں تک دھولے نہ ہیں اچھی طرح اور یہ جو آپ کی جگہ ہیں یہاں پر آپ نے خلال یعنی کہ اچھی طرح امیوں سے تاکہ کوئی جگہ خوشک نہ رہے اچھی طرح یہ آپ نے ہاتھ دھوے اس طرح سیدھے ہاتھ میں آپ نے پانی دیا تین مرتبہ کلی کی اگر آپ کے پاس مسواک موجود ہے تو بہت اچھی بات ہے اگر مسواک موجود نہیں ہے تو آپ نے صرف کلی لی چاروں طرف امیلی سے ہی داکھ کو ساف کر دیا اور تین مرتبہ کلی گی پھر اس کے بعد دو مرتبہ اس ہاتھ میں ایسے پانی لے کر ناک میں اس طریقے سے آپ کو پانی ڈالنا ہے کہ آپ کے ناک کی یہ جو نرم ہڈی ہے یہاں تک وہ پانی آپ کو پہنچتا ہوا محسوس ہو جائے دو مرتبہ آپ نے ڈالا تیسری مرتبہ آپ نے یہ جو آپ کا الٹا ہاتھ ہے اس کی یہ جو چھوٹی انگلی ہے اس سے آپ نے ناک کو بہت اچھی طرح اندر ڈال کر ساف کیا اور اس کے بعد تیسری مرتبہ اس ہاتھ میں ہی پانی لے کر آپ نے ناک میں پھر ایسے ہی ڈالا اور اپنی ناک کی سفائی کر دی ٹھیک ہے مقصد ہمارا کیا ہے ہر جگہ ہر چیز کی سفائی ہو جائے اس تنجا تو یقیناً آپ نے وضو سے پہلے واشنگ جا کر کر لینا ہوتا ہے ٹھیک اچھا اس کے بعد آپ نے ہاتھوں میں پانی لیا اور مو دھویا تین مرتبہ اچھا یہ جو مو دھویا یہ آپ کو اس طریقے سے دھونا ہے آپ کا مو کا جو یہ حصہ یہاں سے اور یہ جو کانوں کی لوہ لوہ کیا یہ والا جو حصہ ہے یہ اور یہ یہاں تک یہ پورا آپ کا اور یہ میچے گردن کا یہ حصہ یہاں تک یہ پورا گیلہ ہونا چاہیے کہیں پر بھی سوکھا نہ رہے تین مرتبہ آپ کو اس طریقے سے دھو لینا ہے اس کے بعد تین مرتبہ آپ کو آپ کے ہاتھ یہ کونیوں تک جو ہے یہ دھو لینے ہیں ٹھیک ہے یہ احتیاط رکھتے ہوئے کہ آپ کے ہاتھ کا کوئی حصہ خشک نہ رہے آپ اس طریقے سے پانی لیں ہاتھ میں بھریں تین مرتبہ یوں بہا دیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے مسا کرنا ہوتا ہے مسا کیا ہے آپ نے ہاتھ میں پانی دیا ٹھیک ہے اور ہاتھ میں پانی لے کر آپ نے اس طریقے سے تین مرتبہ کلمہ پڑا اور یہ جب لے کے گئے اوپر مسا کرنا ہے یہ دونوں انگلی یہ والی جو ہیں انہیں آپ نے الگ رکھنا ہے یہ ہاتھ یوں لے کر جانا ہے ایک مرتبہ یہ لے کے گئے پیچھے اور پھر اسی سے اس طریقے سے یہ یہ واپس لائے اور پھر جب لے کے گئے تیسری مرتبہ میں ایک بار جائیں گے دوسری بار میں یہ واپس آنا اور تیسری مرتبہ جب آپ جائیں گے تو تیسری مرتبہ جانے کے بعد آپ کے اب یہ جو انگوٹھے اور یہ آپ نے محفوظ رکھے میں ہیں اس کے اوپر جو صرف پانی ہے اس سے ہی آپ نے کیا کرنا ہے یہ جو آپ کا کان کے یہ حصے ہیں ٹھیک ہے یہ انگوٹھے سے آپ نے اس طریقے سے یہ یہ رگڑنے ہیں ساف کرنے ہیں اور اس انگلی سے یہ آپ نے اپنا یہ کان کی سفائی کرنی ہے اور پھر یہ ہاتھ کہ یہ حصہ جو آپ کا باقی ہے ساف پانی اس سے ٹھیک ہے اسے آپ نے گردن پہ لے کے جانا ہے اور یہ اس طریقے سے پھیرنا ہے یہ آپ نے یہ پورا گیلہ کیا یہ آپ کے ہاتھ آگئے اور یہاں پر آپ خلال کر لیتے ہیں ہاتھوں میں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد آپ نے اپنے پاؤں دھونے ہیں پاؤں بلکل ایسے ہی جیسے آپ نے تین مرتبہ ہاتھ اپنے یہاں تک دھویتے پہنچو تک پاؤں تکنوں تک پاؤں کا جو فوراں آپ کے تڑے کے اوپر والا حصہ جو تکنہ ہے اڈی اٹھی ہوئی ہوتی ہے وہاں تک آپ نے پاؤںوں کو دھونا ہے اندر آپ اس طریقے سے املی پھیر کر خلال کر لیں کوئی حصہ خوشک نہ رہ جائے اچھا بچوں ایک چیز ہو آپ نے پورا وضو کر لیا آپ اٹھیں بالفرص خدا نہ خاصتہ کسی بھی وجہ سے آپ کے وضو کے بعد کوئی حصہ خوشک رہ گیا آپ اٹھ رہے ہیں آپ کے اٹھتے ہوئے نظر پڑ گئی ارے بھائی یہ کونی تو رہ گئی سردیوں میں خاص طور پر خوشکی بہت ہوتی ہے پتہ نہیں لگتا ہے رہ گئی رہ گئی ہو یا وہ اتنی دیر میں خوشک ہو گئی ہو آپ کے ذہن میں اگر یہ آ گیا رہ گئی ہے اب ضروری نہیں ہے کہ آپ پورا وضو ہی دھورائیں بلکہ آپ کیا کریں ہاتھ میں پانی لیں اور اس کو وہاں سے اچھی طرح گیلا کر دیں موں کا حصہ کوئی رہ گیا ہے آپ اسے بھی گیلا کر سکتے ہیں اکثر جب ہم اپنے گھر میں اگر بیسن پر کھڑے ہو کر وضو کر رہے ہیں تو وضو کرنے کے بعد نظر اٹھی معلوم ہوا کہیں سے ہمیں نظر آیا رہ گیا یا کوئی اور ہمیں مسجد میں اگر وضو کر رہے ہیں کسی اور نے ہمیں بتا دیا بھائی آپ کے یہ والا حصہ خوشک رہ گیا ہے بعض وقت ایسا ہو جاتا ہے پاؤں دھوے ہمیں دھوے تو بہت اچھی طرح کسی بھی وجہ سے رہ گیا آپ نے صرف وہاں پر کیا کرنا ہے ہلتا سا گھیلہ کر لینا ہے اس جگہ کو ٹھیک ہے بچوں یہ ہمارا وضو ہو گیا انشاءاللہ سب بچوں کو یاد ہوگا تحقہ آ گیا ہوگا اور پھر بھی آپ اپنے گھر والوں سے پوچھ کر جس کو نہیں آتا دوبارہ اس طریقے کو دھوہر آ سکتے ہیں اور وضو اپنا اچھی طرح ہم کیلے ہیں ٹھیک ہے اب ہم اپنا کچھ کلاس کا کام ہوں گے کلاس کا جو ہمارا کام ہے وہ ہیں سوالات سب سے پہلے سب سے پہلے ہم کیا کریں گے اب اس میں کام میں سوالات آپ نے کیا کرنا ہے کاپی نکال لی ہے سائٹ پر بہت اچھی طرح سے لائن کھیشنی ہے صاف سترے کر کے دونوں سائٹ کا مارجن برابر رکھ کر یہ سوال کا سین آ جائے جس میں اتنی چوڑی لائن ہونی چاہیے اور ہم آج کا پہلا سوال کر رہے ہیں پہلا سوال ہے نماز کے لیے کن باتوں کا ہونا ضروری ہے اس سے اگلا سوال اگلا سوال بزور میں کیا کیا باتیں شامل ہیں اگلا سوال ہے روزے میں کون سے کام منع ہیں روزے میں کون سے کام منع ہیں صحیحے بچوں یہ ہمارے سوالات کر لیا آپ لوگوں نے میں مٹا رہا ہوں اب کلاس ورک میں ہی ہمارے پاس ایک سوال ہے اور وہ سوال ہے وہ سوال کیا ہے اللہ کی عبادت پر پانچ جملے لکھئے ٹھیک ہے اللہ کی عبادت پر پانچ جملے لکھئے اچھا بچوں یہ اب ہمارے پاس چھوٹے چھوٹے جملے لکھنے کا کام آ گیا اس کا مقصد اب ہم مضمون نگاری کی طرف جا رہے ہیں ہمارے لکھنے کی عادت پختہ ہونا شروع ہو جائے گی اس کے لئے سب سے پہلے میں آپ کی کلاس ورک میں یہ جو پانچ جملے میں نے لکھنے کے لئے دی ہیں میں اس میں سے ایک دو جملے آپ کے پاس لکھ دیتا ہوں اور باقی جو اس میں سے جملے رہ جائیں گے اس کو ہم ڈالیں گے ہوم ورک ہوم ورک میں آپ کو باقی جملے لکھ کر لانے ٹھیک ہے کیا ہے ہمارے پاس اللہ کی عبادت پر پانچ جملے لکھیں تو ہم نے جو پڑھا تھا اگر اسی کے اندر سے ہم کچھ استعمال کرنا چاہیں الفاظ آپ کے اپنے ہوں گے اس سے باہر نہ نکلیں تو ابھی زیادہ اچھا ہے ٹھیک ہے اگر اس سے الگ لکھ پاتے ہیں تو آپ تو بہت اچھی بات ہے اچھا دیکھیں پانچ جملوں میں پہلا جملہ اگر لکھنے ہوں عبادت اللہ کا شکر آدھا کرنے کا سب سے اچھا طریقہ ہے ٹھیک ہے ایک جملہ یہ ہو گیا ایک جملہ میں کوئی اور لکھ دیتا ہوں آپ اس سے چھوٹے جملے بھی لکھ کر لا سکتے ہیں ٹھیک ہے ایک جملہ دیتا ہوں وہ جملہ کیا بنائیں گے نماز اور روزہ ہی اللہ کی عبادتیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے بچوں پانچ میں سے دو جملے میں نے کیے اب باقی آپ ہومورک لیجئے ہومورک کیا ہے اسی کے نیچے میں آپ کو لکھوا دیتا ہوں ہومورک میں کیا کریں گے آپ ہومورک میں باقی باقی تین جملے لکھ کر لانے ہیں چھوٹا سا کام کیا ہے ہمیں اللہ کی عبادت پر پانچ جملے جو لکھنے تھے دو جملے ہم نے کلاس میں لکھ لیے تین جملے آپ خود گھر سے لکھ کر لائیں گے دو لیکچر ہمارے سبق کے پورے ہو گئے انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہمارے سبق بھی پورا ہو جائے گا اگلے لیکچر میں ملتے ہیں ٹھیک ہے بچوں اللہ حافظ ہمارے سبق